پاکستان کے عوام پرانے سیاست اور پرانے سیاستدانوں سے بیزار ہو چکے ہیں یہ ستر ستر سال کے نوجوان سے یہ ستر ستر سال کے سیاستدان سے آپ سے درخواست ہیں کہ بھلیز آپس کا اختلافات چند مہینوں کے لیے چند مہینوں مطلب فیبری تک وہ بھول جائے اگر آج بھی کوئی سمجھتا ہے کہ وہ زبردستی کسی کو وزیر اعظم بنا سکتے ہیں تو یہ ان کا غلط فہمی ہے آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے موجود ہیں میدان میں ہیں اور انشاءاللہ تعلیم ہم ہر کسی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں پاکستان کے عوام پرانے سیاست اور پرانے سیاستدانوں سے بیزار ہو چکے ہیں اب یہ میرا نہیں یہ پاکستان کے عوام کا مطالبہ ہے پاکستان کے نوجوانوں کا مطالبہ ہے ستر فیصد جو ہمارا آبادی ہے وہ جوان ہے وہ نوجوان ہے یہ ہم سب کا مطالبہ ہے ہم سب کا مطالبہ ہے یہ ستر ستر سال کے نوجوان سے یہ ستر ستر سال کے سیاستدان سے ہمارا مطالبہ ہے اب کہ گھر بیٹھے مسجد پہ بیٹھے دعا کریں ملک کے لیے دوسری دفعہ وزیر اعظم بنانے کے بجائے یا چوتہ دفعہ وزیر اعظم بنانے کے بجائے کہ ہم پاکستان کا نوجوان نسل کے لیے راستہ بنائیں تاکہ ہم اس ملک کی نمائندگی کر سکیں آخری بات خاص طور پہ میرے پیارے پختون خواہ کے ساتھیوں سے کہ ہمارے پاس اب جنگ کے میدان سجنے والا ہے الیکشن کا میدان سجنے والا اب میرا آپ سے درخواست ہے اور خاص طور پہ آپ سے درخواست ہے کہ پھلیز آپس کل رہیہ آپس کا اختلافات چاند مہینوں کے لیے چاند مہینوں مطلب فیبری تک وہ بھول جائے اگر آپ یہ آپس کے اختلافات بھول جاتے ہو تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں روک سکتا آپ الیکشن جیتیں گے بھول جیتیں گے